خدا مند میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں آج کی روحانی روٹی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ تندرست رہیں آپ نکالیں یہ ہنہ کا تیسرا خط یہ ہنہ بارہ شگردوں میں سے قدانیسو مسیح کا ایک شگرد ہے اور اس نے یہ بات جو ہے لکھی یونہ کا تیسرا آم خط اس کا پہلا ایک ہی باپ اس کا تیسری ہے اے پیارے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کریں اور تندرست رہیں کیونکہ جب بھائیوں نے آ کر تیری اس چائی کی قوائی تھی جس پر تو حقیقت میں چلتا ہے تو میں نہائیت خوش ہوا تو یہ بات خدا مند خدا کے بندہ نے ایک روحانی اپنے بیٹے پالوس رسول نے جس کا نام گیوس ہے اس کے بارے میں یہ بات کہی تو اگر یہ بات پالوس رسول نے اس کے لئے کہی تو آئیے کلام میرے اور آپ کے لئے ہے یعنی خدا چاہتا ہے یعنی پالوس رسول کی یہ دعا ہے یہ دعا آج میرے اور آپ کے لئے ہے کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے ویسے ہی تو جسمانی ترقی بھی کرے اور صحت مند رہے تو یہ ہمارا آج کا موضوع ہے آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار بیماریاں ہیں اور کچھ جن کا علاج ہے اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہ کہا جاتا آپ سن کر خوش ہوں گے جس شفا کی میں بات کر رہا ہوں یہ کلام کی شفا ہے یہ روحانی شفا ہے یہ اسمانی شفا ہے یہ خدا سے ملتی ہے اور ایمان لانے سے ملتی ہے تو لہذا میں نے ابھی بتایا کہ دنیا کے اندر بے شمار بیماریاں ہیں دن دن بیماریاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں لوگ دکھی اور غمزدہ اور پریشان ہیں ابلیس کے ہاتھوں ستائے عزمائے جا رہے ہیں کیا میں نے صحیح کہا ایسے میں ان لوگوں کو ایسے ایمانداروں کی ضرورت ہے جو روح سے معمور ہوں میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہو ایماندار حقیقی ایمانداروں کی میں بات کر رہا ہوں حقیقی ایماندار دنیا کے لیے ایک توفہ ہیں جیسے ہستال لیکن ان کی ایک رینج ہے لیکن جو ایماندار ہیں جو خدا منی یسو مسیح کے کفارے پر ایمان لاکر اس کو اپنا شخصی نے جہا دندہ قبول کیا اس کے خون کے وسیلہ سے راستباز ٹھرائے گئے ہیں وہ راستباز ہیں وہ ایماندار ہیں اور راستباز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ لیے ہمارا ہم طبیعت انسان تھا یقوب پانچ باب اس کی سولہ سے ٹھارہ تک آپ پڑھ سکتے ہیں تو میں آج آپ کے مرال کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید آپ بڑے عرصے سے بیمار ہیں شاید آپ بہت دکھی ہیں شاید آپ بہت زخمی ہیں آپ کی روح زخمی ہے اپنوں نے غیروں نے آپ کو دکھ دیا ہے آپ نے سب کچھ کیا اس خاتون کی طرح جس طرح جس کا ذکر مرکز پانچ میں باب میں ہے اس نے تمام علاج کیا اتنا علاج کیا اتنا علاج کیا سارا پیسہ قتم ہو گیا اور وہ گراؤن پر آ گیا مزید اس کے پاس پیسہ نہیں کہ وہ اپنا علاج کرا سکی تو لہذا اسی طرح سے اسے معلوم ہوا کہ یہ سناسری اس دنیا میں ایک بہت بڑا نبی اس دنیا میں آیا ہے جو کوئی اس کے پاس جاتا وہ طبیبِ عظم ہے اور جو دنیا کا تھکا ماندہ ہارا ہوا لا علاج مریض اس کے پاس جاتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوڑتا آپ نے ایمان کو بڑھائیں کیونکہ لاہی شفا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے آپ کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے ہو سکتا ہے لیکن آپ پریشان نہ ہو یہ سچائی تو ہو سکتی ہے جو ڈاکٹروں نے کہتے ہیں وہ بھی سچائی ہے لیکن مکمل سچائی نہیں ہے مکمل سچائی میرے اور آپ کے یسو کے پاس ہے کلام لکھا ہے لاہی شفا کا تعلق ایمان سے ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے جب آپ کلام سن رہے ہیں تو آپ اپنے اندر ایمان پیدا کریں لوکا تیرا باق اس کی آپ ساتھ میں آئے آٹھ میں آئے سے سولوے آئے تک پڑھیں ایک کپڑی عورت کلام سن رہی ہے وہ کس نے کیا کیسے خدا ہم نے ہاتھ بھی نہیں رکھا کلام سنتے سنتے وہ شفا پا گئی اس کا ٹیڑا پن جاتا رہا کپڑا پن جاتا رہا ہالیلویہ جو بدرو گرفتہ تھی وہ زاد ہو گئی تو خدا مند خدا جاتا ہے کہ میں اور آپ تند روستر رہیں کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم بیمار رہیں کوئی ریزن نہیں ہے کہ کینسر ہمارے اندر رہے آپ اپنے کینسر کو رکھنا چاہیں تو وہ الگ بات ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ کینسر کو ہم اٹھائے پھریں یہ لازم نہیں کہ ہم رسولیوں کو اپنے بدن میں اٹھائے پھریں سس کو اپنے بدن میں اٹھائے پھریں روح سے بھر جائیں مسہ سے بھر جائیں خدا کے کلام کی قدرت سے بھر جائیں خدا کا مسہ آپ لوگوں کو چھو رہا ہے ہالیلویہ اور کلام ختم ہونے سے پہلے خدا مند خدا آپ کو برکت دے گا اور لیکن ہے کہ لازم ہے کہ خدا کے لوگ تند روست رہیں ایک حوالہ اب میں آپ پہ سامنے جلدی سے پڑھنا چاہتا ہوں پھر میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں آپ کلام کو دیان سے سنیں اور دعایا روح میں آجائیں دعایا حلقے میں آجائیں ہالیلویہ پریز گار جاہو پرے کی خدا مند کا ہاتھ آپ کی اوپر ٹھہر گیا ہالیلویہ خدا مند خدا ہر قسم کی بیماری سے آپ کو شفاعت دینے والا ہے اگر آپ میرے ساتھ نکالیں زبور ایک سو پانچ اور اس کی سنتی سیت اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا اور اس کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا ان کے چلے جانے سے مصر خوش ہو گیا تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا اس کو بار بار بولیں سنتی سیت کا دوسرا سادھ رائیں اس کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا کس کے قبیلے میں خدا کے قبیلے میں بادشاہوں کے بادشاہ یہ ہوا خدا کے قبیلے میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا جب وہاں سے نکلے تھے تو کم اس کم بائبل بتاتی ہے چھے لاکھ بارے میں بتایا جاتا ہے کہ چھے لاکھ لوگ صرف مرد ہی مرد وہاں سے نکلے اگر آپ ہر خاندان میں چار بچے بھی لگائیں تو دو لاکھ چالی زار بن جاتا اگر عورتیں بھی لگائیں تو صاحب اور بھی آگے بڑھ جاتا ہے تو آپ اس بات پر غور کریں اتنی پبلک ہے کہ کوئی ان میں سے بیمار نہیں ہے اور نہ ہی جب وہ مصر میں تھی تو بائبل بتاتی ہے کہ ان میں سے کوئی بیمار تا رہا جا وہ صبح کرے چالیس دن تک نہ ان کے کپڑے پٹے نہ ان کے بان سوجے حالیلویہ پریس گار جاہو پرے کی تو لہٰذا خدا من خدا ہمارا شافی خدا ہے اس نے پہلے ہی سے اعلان کر دیا ہے خروج پندرہ باب چھپیس سیاد کو پڑھ سے پڑھ لیں میں خدا من تمہارا خدا شافی خدا بولیں میں خدا من تمہارا خدا شافی خدا ہوں نو پرابلم بٹ ڈیزیز ڈاکٹر نے آپ کو کچھ بھی کہا چند لمحوں کے بعد مکمل طور پر شفاہ پا جائیں گی پا جائیں گی اگر آپ زندہ خدا کے کلام پر ایمار رکھتے ہیں تو خدا ابھی اسی وقت آپ کو شفاہ دے گا یہاوہ رافی کا ہاتھ آپ پر بڑا ہوا ہے ایسے ہی جیسے کہ خدا من کا ہاتھ کاؤن پنیس طرح الگو پر بڑا ہوا تھا اور ایسے جیسے یوسف پر بڑا ہوا تھا دانیل پر بڑا ہوا تھا ایلیا پر بڑا ہوا تھا اسی طرح ہاتھ آج میرے اور اوپر پر جو خدا کے کڑا لو سن رہے ہیں ان پر بڑا ہوا ہے خدا اندے زندہ کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے ہجیریہ ہجائی پر بڑا ہوا رہے ہیں اپنے سر کو جھکائیں اپنی آنکھیں بند کر لیں Thomas I am going to pray for you I speak the word of God over my charismatic family I pray for your financial financial breakthrough in your life I pray victory over enemy i pray for your physical your mental physical and spiritual healing hallelujah i pray for your success and prosperity i pray you will be not destroyed you will be not destroyed but be restored you will be not defeated i broke all The Woundages Of The Satan I Restore Your All Losses I Pray For Your Pregnancy I Pray For Your Promotion And New Level I Pray For Your Job I Pray For Your Heart Diseases I Want That God Give You A New Heart May God Wash It With His Precious Blood And Give You A New Heart Hallelujah I Pray For Your Mental Peace Hallelujah Praise God Jahu Bareki We Thank You That The God Has You And Your Spirit Of Unwinded Glances This Stone Should Dispare In The Mighty Name Of Jesus You Spirit Of Unwinded Glant Say Stone Should Dispare In The Mighty Name Of Jesus You Spirit Of Cancer I Refuge And Command In The Mighty Of Jesus Leave This Body Right Now Hallelujah Hallelujah رکھنے کی ضرورت نہیں ہے رسولیوں کو اپنی باڈی میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو یسو نام سے نکال باہر پھنکے خدا کا زبردست مس آپ کو چھو رہا ہے You spirit of skin disease You spirit of skin disease You spirit of skin disease You spirit of liver problem You spirit of liver problem I repent and command you Mighty name of Jesus Leave this body right now You spirit of high blood pressure You spirit of devotees I repent and command you In mighty name of Jesus Leave this body right now Hallelujah I stand against all the curses All curses should go in mighty name of Jesus All curses should go in mighty name of Jesus All curses should go in mighty name of Jesus Hallelujah Jesus I pray For everyone those who are hearing to me Hallelujah Bring them up To the high level Hallelujah In new season Hallelujah Pray for new season Hallelujah Autumn has gone And hallelujah Praise Jesus And spring has come in your life Do you believe that You are healed Bully I am healed I am healed I am not sick anymore I can walk I can eat I can drink I can do anything In the name of Jesus Hallelujah 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 میری بہن میرے بھائی اب شفاہ پا چکے ہیں اپنی شفاہ کو ایمان سے رسیب کریں خدا وند خدا چاہتا کہ ہم تند رست رہیں خدا وند خدا نہیں چاہتا کہ ہم اپنی بیماریوں کو اٹھائے پھریں آج اپنی بیماریوں کو ایمان سے اپنی بدن سے نکال کر بار پھینکے اور زور سے بولیں میں شفاہ پا چکا ہوں میں شفاہ پا چکا ہوں میں شفاہ پا چکی ہوں Hallelujah میں نہیں مروں گی میں نہیں مروں گا میں زندہ رہوں گا اس لیے کہ خدا وندوں کا خدا بادشاہوں کا بادشاہ یہ اس کی ران پر لکھا ہوا ہے چھڑکی لباس پہنے ہوئے بادشاہوں کا بادشاہ وہ میرے ساتھ ہے اور اس نے مجھے میرے دل دل سے پون نکال کر چٹان پر رکھ دیئے ہیں Hallelujah خدا وندہ زندہ کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو ڈھیر و برکات عطا کرے آمین اور اگر خدا نے آپ کو چھوا ہے اور آپ نے ضرور ٹیسٹمنی دیں میرے لیے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے لطا کے لوگوں کا اور چھڑکو اللہ موسیقی